صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ عطیہ ہے جس کے دینے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے سواب کی امید رکھی جائے اور اس کا عجر صرف اور صرف اللہ دیتا ہے قرآن اور حدیث میں صدقہ دینے کی بہت تاقید آئی ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو کوئی اپنی پاک کمائی سے صدقہ دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پر اپنا خاص رحم و کرم کریں گے صدقہ اللہ کے غصے اور غزب کو تھنڈا کرتا ہے پھر اللہ اس بندے کو اس کا عجر اس طرح دیتے ہیں کہ ساری بری آفتیں بلائیں اور مسئبتوں کو ٹال دیتے ہیں ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی بیماری سے بچاتے ہیں مال میں برکت ہوتی ہے یہاں تک کہ صدقہ دینے والوں کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ یہ دلوں کی سختی کو ختم کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب قیامت کے دن آگ برسائی جا رہی ہوگی وہاں یہ سائبہ بن کے آئے گا ہم اللہ کو کتنا نراز کرتے ہیں دن بر میں چھوٹے بڑے گناہ کر کے اور پھر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے ہمارے پر بیماری بہت ہے ذرا سوچیں کہ ہم سے ہمارا جب کوئی پیارا نراز ہوتا ہے تو ہم کو کتنی فکر ہو جاتی ہے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کی راہ میں خرش کرتے ہوئے ہم دس دفعہ سوچتے ہیں یا کنجوسی سے کام لیتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ ان کی شکلوں کو یوٹیوں کی طرح بنا دے گا اور وہ لوگوں کے پیروں تلے رون دیے جائیں گے تو سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہوئے دس دفعہ سوچتے تھے یا خرش نہیں کرتے تھے اور تکبر سے کام لیتے تھے اللہ اکبر حضرت ابو دردہ سے روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر ہر دن ستہ کرنا ضروری ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم ہر روز صدقہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر کے سواب حاصل کرنے کے ذرائے بہت سے ہیں صرف مال نہیں ہے جیسا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ علم اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا گناہوں سے روکنا راستے سے پتھر کو ہٹانا بیوی کو نوالا دینا مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا اور راستے بھٹکے کو راستہ دکھانا کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا آل غرض اللہ کی سب جاندار مخلوق پر رحم کرنا صدقہ ہے سبحان اللہ جس انسان کی جیسی ضرورت ہو اس کو وہی صدقہ دینا چاہیے جیسے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور آپ اس کو پیسے دیں گے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا لیکن اگر اس کو آپ گوشت دیں گے تو وہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہوگا جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہے صدقے کی شکل ویسے ہی دینی چاہیے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو ہر روز صدقہ نکالیے چاہے وہ ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈبا بنالیں ایک جار بنالیں اور اس پہ لکھے صدقہ اور صبح فجر کی نماز کے بعد یہ کہہ کے پیسے اس میں ڈالیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو شیطان کی شر سے بچائے تو یقین جانئے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کریں گے پھر وہ صدقہ جو آپ نے نکالا ہے اس پر آپ کو دلی سکون ملے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس سے ڈبل کر کے دے گا وہ پیسے آپ کسی یتیم کسی مہتاد کسی مسکین یا مسافر کو بھی دے سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنا خاص رحم و کرم کریں اور صدقہ دینے والوں والوں میں سے بنائیں اور نیک عمل کرنے والوں کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں آمین سمم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ